ڈاکٹر امیرائیل آپ نے کہا تھا کہ دیکھ کے بعد آ کر آپ لفٹنگ جو کہ بڑا ضروری ہو گئے آج پر خواتین کے لیے بھی مرد حضرات کے لیے بہت ینگ ایج میں میں نے دیکھا ہے ایک سیک کر جاتا ہے چہرہ ڈائیٹ کانشنس بہت زیادہ ہو گئے مطلب زیادہ بیٹ زیادہ ہے انہوں نے ڈائیٹنگ کر کے بیٹ کیم کیا ہوتا ہے لیکن اس کے جو سیک کر جاتی ہے اور اس کے علاوہ ایج کے ساتھ تو چلو ہوتی ہے اور یہ جو میں آپ کو بتا رہی ہے صرف فیس کے لیے نہیں پوری باڈی کے لیے مطلب خواتین کو بہت ایشو ہوتا ہے کہ چلو فیس کو تو کر لیے آنس ہیں یا پوری باڈی کا کوئی بھی پارٹ ہے اس کے لیے بہت ایکٹیو ہے آپ نے درخت دیکھا ہوگا برگت کا درخت جس کے یہ ریش لگے داری جسے ہم کہتے ہیں لٹکی بھی ہوتی ہے اور بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں بتا ہے اتنا بڑا درخت بھی ہے اس کا دنیا میں مطلب اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ ایک درخت کے نیچے دس ہزار تک آدمی آ سکتا ہے یہ اتنا پھیلا ہوا ہوتا ہے اور اس کا ریجن جو ایشیا ہی ہوتا ہے لیکن اس کی جو داری ہے یہ پورا درخت بہت ہی کمال درخت ہے اور اس کے بہت فائدہ تھی لیکن یہ داری ہے جسے ہم ریش برگت کہتے ہیں یہ جو ریش ہوتا ہے یہ ٹائٹنگ ایفیکٹ رکھتا ہے بہت ساری دوسری چیزوں کے علاوہ ہے ٹائٹنگ ایفیکٹ رکھتا ہے اس میں مینجر اس کا پاورڈر لیا ہے برگت کی داری کا پاورڈر ایزی برگت لیکن اس کو برگت کی داری کا پاورڈر اچھا آرام سے مل جاتا ہے اس کے علاوہ برگت کا ہی میں بتا رہی ہوں کہ برگت کا پھل سوکھا و پھل پنساری کے پاس مل جاتا ہے اس کا بھی ہم نے پاورڈر بنا لیا ہے یہ بھی ہم نے اس کے اندر ڈال دیا ہے یہ ہم ڈرائر فارم میں بنا کے رکھیں گے اور جب لگانا ہے اس کو پیسٹ بنائیں گے اور اس میں تھوڑا سا ہم ایٹ کریں گے گھڑ یہ تین چیزیں آپ نے ملا کے رکھ لی یہ آپ کا پاورڈر فارم میں ایک بڑی زبردہ سے پیک تیار ہو گیا ہے اب آپ کو جب بھی لگانا ہے اس کو آپ نے کرنا کیا ہے پیسٹ پہ جب ہم لگا رہے ہیں تو بیسٹ ہوتا ہے مورنگا سوہانجنے کے پتوں کا جوس سوہانجنے کے پتوں کا بھی لے سکتے ہیں اور اگر اس کی پھلیوں کا مل جائے تو بہت ہی زبردست ہے اگر پھلیاں ہیں کچھی پھلیاں ہیں تو وہ بہت زیادہ ٹائٹننگ افریکٹ دیتی ہیں اور نہیں تو پکیوی پھلیوں کو اپنے ایکسٹرکٹر میں ڈالا ہے اس کا جوس نکال لیا ہے اس وقت ہم نے سوہانجنے کے پتوں کا جوس لیا ہے اس میں ہم یہ ڈال کے پیسٹ بنائیں گے اچھے اس پیسٹ کو آپ نے لگا کے پورے فیسٹ پہ جنسے ایزا ماسک لگا کے اور پورا اپورد اس کو سوہ سا مساج کرنا ہے اور ڈائی ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے تو سا مشکل سے یہ ملے گا اس لیے کہ تھوڑا سی اس پی چکنا ہاتھ ہوتی ہے یہ دیکھیں آپ ملے گا لیکن آپ ملاتے جائیں گے تو یہ مکس ہو جائے گا اچھے اب اگر میں عام لوگوں کو یہ بتانا چاہوں کہ لیٹنگ پراسس جو ہے یہ جو ساگنگ پراسس ہے یہ کونسی ایج میں سٹارٹ ہو جاتا ہے اس کے لیے کوئی ایج نہیں ہے جتنا ایسے تو خیر ایجنگ ہم کہتے ہیں ایج بخت کے ساتھ آتی ہے تیس کے بعد سکن لوز ہونا شروع ہوتی ہے فورٹی کے بعد زیادہ ہوتی ہے ففٹی کے بعد جلدی جلدی سکن لوز ہوتی ہے لیکن آج کل جو آپ کو بچیوں میں بھی نظر آئے گے ان کی سکن لوز ہو رہی ہے پورا ایریا لٹا جاتا ہے اگر وہ بہت موٹی سی پچھنی ہوئی ہے بچیوں سے بھی آتی ہیں کہ انہوں نے ویٹ کام کیا تو ان کی پوری بارڈی جو نا بکل شیک کر گئی ہے تو اس کے لیے ایج جو ہے وہ تا 35 کے بعد ایجی ہے کوئی ایسی کھانے کی بھی چیز ہے جس سے آپ کو سٹاگنگ والی چیز سے آپ نجات پاس بلکل بارڈی کی ٹائٹنگ ہو سا کہ کیا ہے ایسی چیز ایک کولیجن جو ہوتا ہے بارڈی میں وہ آپ کے مسلز کو یوں ٹائٹ رکھتا ہے دیکھیں مسلز اندر سے ٹائٹ ہیں تو آپ کی سکن ٹائٹ ہے یہ ایک بلڈنگ بلوک ہے پروٹین ہے نا تو یہ چیز اگر یہ ختم ہو گئی نا یہ تو آپ کی سیک کرے گی سکن اس کا ڈائریکٹ ریلیشنشپ ہے ڈائیجیشن سے آپ جتنا جنگ فود لیں گے آپ جتنی کوڈرینگز لیں گے آپ جتنا اللم اللم کھائیں گے وہ آپ کے ڈائیجیشن کو ایفیک کرے گا and that will drain all your collagen چاہے وہ یورین میں ہو چاہے جو ایک دفعہ تو اسی لیے کوئی ایج نہیں ہے آپ ساگیں گے کوئی ایج نہیں ہے hi this is hsy if you like what you see and want to see a lot more you need to subscribe to the ARY digital youtube channel